اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے ٹوڈے ہیار گئنگ ٹو ڈسکس مومنٹ آف ٹروت آتھر ہے ملیہ لودی صاحبہ اور یہ اپینین بھی گونستان کی سیچویشن کے بارے میں ہے چار اہم پرابلم ہم ڈسکس کریں گے ایویڈنس کے ساتھ اور جنیٹی نیشن سیکیورٹی کونسل کون کون سے میٹنگز کال کرنے جا رہی ہے اور اس سے پہلے کون کون سے میٹنگز ہوئی ہیں اور امریکہ کس طرح سے ان میٹنگز کو انفلوینس کرے گا چار اہم پرابلم میں سے پہلا پرابلم ہے گوننس کا کس طرح سے اتنی بڑی ٹیرٹری کو گونن کریں گے طالبان اور اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے کیوں اکنامیک کولیپس ہونے جا رہا ہے ہیوانستان میں وجہ اس کی مین یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایسٹس ہیں ہیوانستان کے وہ فروز کر دی ہیں اور جو چوتھا اور سب سے اہم پرابلم ہے تیسرا سوری وہ ہے ورسننگ ہمینٹیرین سیچویشن یعنی کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جائیں گے اس پہ بھی بہت زیادہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ٹیم ہے کرکے ٹیم اور جو دوسری سپورٹس ہیں فیمیل کی ان پر بابندی لگا دی ہے طالبان نے اور جو لاسٹ اور اہم پرابلم ہے وہ ہے ٹیررسٹ گروپ کیونکہ بہت سارے ٹیررسٹ گروپ موجود ہیں اگوانستان میں جس سے سب سے زیادہ خطرناک ہے آئی ایس خورسان چپٹر ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے دنیا کا کیا سٹانس ہوگا کیا طالبان کوری کگنیشن ملے گی یعنی ہی ملے گی یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوں گی ان تین اہم پرابلم پر یہ جو اہم ہمارے پاس یہ ہیڈنگز بھی بن سکتی ہیں یعنی کہ اگر گورننس کا اشوات ہے تو آپ گورننس آف طالبان کے نام سے ایک آؤٹ لائن بنا سکتے ہیں ایک نامی کولیپس کے نام سے ہمینیٹیرین کرائیسس اور جو ٹیررسٹ گروپ سے ان کو کنٹین کرنے کے نام سے تو یہ آپ کی چار آؤٹ لائن ہوں گی تو ان کو آگیا آپ جس میں جو آپ کے پاس آرگومنٹس ہوں گے وہ بھی آپ کو اسی اپینین سے مل جائیں گے ہسٹری ہیز کم فور سرکر ان اگوانستان تاریخ ایک مرتبہ خود سے ایک مرتبہ پھر سے دھورا رہی ہے اگوانستان میں with طالبان regaining power after 20 years of war طالبان 20 سال کی جنگ کے بعد دوبارہ سے انہوں نے پاور حاصل کر لی ہے ان پوسٹ امریکہ اگوانستان پوسٹ امریکہ کے اگوانستان میں طالبان کو بہت سارے ٹیسٹ کا سامنا ہے ان کو فیس کرنا پڑنا ہے ٹیش لگا کے flow of sentence breaker کے بتایا گیا ہے وہ ٹیسٹ کس چیز کے ہوں گے گورننس کے اکنامی کولیپس کو روکنے کے اسی طرح سے بتر humanitarian situation صورتحال کو address tackle کرنے کے اور جو دہیتگرد گروپ ہیں جو کہ وہاں پہ موجود ہیں اگوانستان میں ان کو contain کرنے کے محدود کرنے کے طالبان leaders have to deal with both the urgent and important یہ جو بہت ہی فوری اور اہم مسائل ہیں ان کو طالبان leaders کو deal کرنا ہوگا the security challenge is among the most urgent اور سب سے جو فوری اور اہم چیز ہے وہ ہے security کا مسئلہ because all else is contingent on this event though the multiple challenges کیونکہ باقی جو تمام چیزیں ہیں multiple challenges وہ depend کر رہے ہوں گے security کی صورتحال پہ they have to negotiate are interconnected اور ان کو negotiate کرنا ہوگا جو تمام مسائل interconnected ہیں and must be tackled simultaneously اور ان کو ایک ساتھ tackle address کرنا ہوگا the Taliban control more of the country now اب زیادہ تر حصے پہ ملک کے طالبان کا قبضہ ہے than they did when they were previously in power کیونکہ اب ان کے پاس پنشیر بھی آ چکا ہے اور جب پچھلی بار وہ اقتدار میں تھے وہ پنشیر پہ قبضہ نہیں کر پائے تھے that makes establishing durable order and lasting peace much harder اس لیے ایک peace لے کے آنا order لے کے آنا discipline لے کے آنا یہ زیادہ مشکل ہوگا stand off رہا ہے پنشیر میں کیونکہ یہ opinion پرانی ہے 6 سپٹیمبر کی ہے تو اب تک جو ہے پنشیر پہ بھی طالبان اپنا hold time کر چکے ہیں political consolidation اسی طرح سے سیاسی reinforcement strengthening will obviously depend upon how effectively the طالبان are able to govern یہ اس چیز پہ depend کرے گی کی کتنا مصر طریقے سے طالبان govern کرنے کے قابل ہیں after two decades of fighting دو دھائیوں کی لڑائی کے بعد this is an uphill task یہ ایک بہتی daunting difficult herculean task especially as the requirement of governance has changed fundamentally since the 1990s کیونکہ 1990s سے لے کے اب تک جو ضروریات تھی governance کی وہ بھی تبدیل ہو چکی ہیں اور لوگوں کی توقعات بھی اسی طرح سے حکومت کے جو ملازمین تھے انہوں نے بھی سیکڑوں کی تضاد میں ہجرت کی ہے اپنے ملک سوے میں تو اس لیے governing جو difficulties ہیں ان میں ایڈیشن ہو گئی ہے اضافہ ہو گیا ہے تالبان will also be under global pressure اب اگر ہم عالمی pressure کی بات کریں تو طالبان پر pressure ہوگا کہ انہوں نے جو وعدے کی تھے ان پر deliver کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اغوانستان کی زمین کو استعمال نہیں کیا جائے گا دوسرے ممالک پر attack کرنے کے لئے اور عالمی برادری سے سب سے اہم اس بات پر پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے contain کیا ہے کہ نہیں کیا اگر وہ demobilize نہیں کر سکتے تو ان کو کم سے کم contain کرنا ہوگا محدود کرنا ہوگا تالیبان spokesmen have offered assurances تالیبان کے spokesmen has built Allah مجھا ہے جنہوں نے یہ کی اندھیانی کرائی ہے کہ وہ اپنے ملک کھولا نہیں کریں گے ان گروپ کی جانب سے استعمال ہونے کے لیے but words have to translate into deeds لیکن ان الفاظ کو جام کردار بننا ہوگا یعنی کہ حقیقی طور پہ بھی لاغو کرنا ہوگا on ground the concern of neighboring states جو تحفظات ہیں پروسی ممالک کے ریاستوں کے and the wider international community اور وسیع عالمی برادری is over the possibility of کے لیے جو فلورش کرنا جاتے ہیں اغوانستان میں the talibans government ability to deliver on the commitment will be important talibans کی حکومت کی یہ صلاحیت کہ وہ اپنے وعدوں پر deliver کر سکیں یہ زیادہ اہم ہوگی تاکہ وہ international عالمی طور پہ ایک acceptability recognition حاصل کر سکیں the international community has also insisted اس کے علاوہ آرمی برادری اس بات پہ بھی insist کر رہی ہے کہ وہ all inclusive government بنائے جس میں تمام حلقے شامل کیا جائے جوانستان سے ازبق تاجک کرد شیعہ ہزارہ گروف تمام لوگوں کو شامل کیا جائے جائے کیا جو حکومت بنائے جائے تالیبان کی جانب سے وہ انکلوسیف ہوگی یا نہیں ہوگی اور جو انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے تالیبان کی ساتھ وہ ابھی جاری ہے expected ہے یہ تمام چیزیں تالیبان کی حصلا حوضائی کریں گی کہ وہ ملک کو رن کر سکے ہیں جو دوسرے گروپ سے ان کو ریچ آؤٹ کر کے اور ان کو اکموڈیٹ کر کے جو سب سے ارجنٹ چیلنج تالیبان کو کنفرنٹ کرنا پڑ رہا ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے سٹیٹ کو کلیپس ہونے سے بچانا جو کہ ٹریگر ہو سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ شدید ایکسٹریم معیشی صورتحال ہے جو منی ہے اور جو سیلریز ہیں گورنمنٹ پرسنلز کی وہ ابھی دینا باقی ہیں جن کو کئی مہینوں سے پی نہیں کیا گیا تاکہ جو بیسک پبلک سروسیز ہیں ان کو چلایا جا سکے اسی طرح سے جو فنانشل کرنچ ہے اس کو کمپاؤنڈ کر دیا گیا ہے واشنگٹن کی جانب سے جو فنڈز ہیں ان کو فریز کر دیا ہے اور جو پروڈجیکٹس تھے واشنگٹن کی انسٹرکشن پہ ان کو سٹاپ کر دیا ہے امریکہ کی فنڈنگ کے بارے میں آیا کہ فنڈنگ کرے گا جو انسانی اور دیویلمنٹ ورک میں مصروف ہیں اس لئے جو نئی حکومت ہے اس پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ کس طرح سے وار ٹار کنٹری کو ڈیل کریں گے جہاں پہ کمیٹی پرائسیز انکریز کر رہی ہیں کیش بھی کی کمی ہے شہریوں کے پاس اور اسی طرح سے جو اکنامک پریشر ہے یہ تمام جو خطرات ہیں مزید ایگزیسر بیٹھ کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں بڑھتے ہوئے ہمینیٹیرین کرائسیز کو یونیٹی نیشن کے سیکٹری ہیں جنرل انٹونیو گیٹررز انہوں نے کہا ہے پہلے ہی ورن کیا ہے متنبہ کیا ہے کہ بہت بڑا ہمینیٹیرین کیٹیسٹروف کیا سو سکتا ہے تقریباً جس میں ہاف آف دیگوانستان پاپولیشن کو مدد کی ضرورت ہوگی یونیٹی نیشن تمام سیٹ ہے گیدر کرنے کے لیے منیٹیرین کانفرنس سپٹیمبر تھرٹین کو تاکہ جو مچ نیڈیڈ فنڈ ہیں ان کو ریز کیا جا سکے اسی طرح سے امریکہ بھی میخی انسٹرومنٹس کو استعمال کر رہا ہے تاکہ تالیبان کو پریش رائز کیا جا سکے تاکہ جو شارٹ ٹرم گولز ہیں اور لانگ ٹرم گولز وہ ملٹ کیا جا سکے شارٹ ٹرم گولز کیا ہے کہ پیسج ہو جائے قومی ان کے جو پارڈنرز تھے ان کا اور اسی طرح سے جو لانگ ٹرم گولز ہیں وہ ہیں کہ کوئی بھی دہشت گردوں کو پناہ گا نہیں ملے اگوانستان میں تاکہ عالمی ذمہ داری ہیں ان کے ساتھ سٹک کر سال انٹرنیشنل فینانشل سسٹم کو لے کر چلتے ہوئے اور اس کی اکسیس کو کسی بھی ریزارز اور ریسورسز تک اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو نام ہیں یہ بھی آپ یاد رکھیں جا گیا اسی طرح جو اگوانستان کے سپوکس میں نے ان کے نام ایڈوائزر کا نام دیکھا سوری سیکیورٹی سیکٹری کا نام دیکھا انٹونیو گیٹر یہ نام بھی بہت اچھا ایمپیکٹ ڈالتے ہیں جب آپ کوئی اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں جب اینڈ آف مشن سپیٹ کی گئی تھی جو ایڈوائن کی جانب سے انہوں نے بھی واشنگٹن کے ایڈوائنٹیج کی جانب اشارہ کیا تھا لیکن انہوں نے یہ الیبریٹ نہیں کیا تھا کہ اگوانستان میں امریکہ کو کیا ایڈوائنٹیج حاصل ہے تالیبان بھی یہ دیزائر رکھتے ہیں کہ ان کو عالمی طور پر تسلیم کیا جائے اور قانونی مانا جائے تو یہ تمام چیزیں انہوں نے سگنل کی ہیں اپنی ریپیٹیڈ سٹیٹمنٹ میں جنہوں نے بار بار ریٹریٹ کیا ہے کہ وہ عالمی ریکنگنیشن چاہتے ہیں دی نو وہ جانتے ہیں کہ جو ایکسیس ہے فانڈز کی جانب اور مستقبل کی مدد کی جانب وہ دیپینڈ کر رہی ہوگی اس ریکنگنیشن پر ویچ انٹرنز دیپینڈ آن اور یہ تمام چیزیں دیپینڈ کریں گے کہ وہ کتنا اپنے وعدوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جن میں ہیومن رائٹس کا وعدہ بھی شامل ہے اب تک اگر ہم دیکھیں جو عالمی برادری ہے وہ جنائٹیڈ ہے اور وہ کامن میسیج دے رہی ہے طالبان کو ان کے پاس ریزنیبل چانسز ہیں وہ کمپلائی کریں اپنے تمام وعدوں کے ساتھ جو طالبان کے ارادے ہیں اور ممالک ہیں اگر وہ اپنی ایکسیسیو ڈیمانڈ کو مزید بڑھاتے ہیں جن کو انہوں نے بینٹ مار کہا ہوا ہے اور جو بلنڈ اسٹرومنٹ ہے ایکنامک اور سیئن کا ایکنامک دبردستی کا اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹی ہو سکتا ہے اور ریزلٹس دیزائر کیا جا رہے ہیں اس کے مخالف آ سکتے ہیں اور اس کے ایسے نتائی نکل سکتے ہیں جن کا انٹینڈ نہیں کیا گیا اور جس کے وجہ سے معیشی اور سٹیٹ کلیپس ہو سکتا ہے اس لیے جو انسانی مدد ہے اس پہ کوئی شرائط نہیں لگائی جانی عالمی اتفاق کے رائے ہے جو طالبان سے آس کیا جا رہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور ہیمنیٹیرین اور ہیمنی رائٹس پہ کام کریں لیکن یہ جو کنسنسی دائی اتفاق کے رائے ہے جس طرح پہلے انڈیکیٹ ہوا ہے پچھلے مہینے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی یونیٹی نیشن سیکیورٹی کونسل پی جہاں پہ ایک ڈرافٹ ریزولیشن پیش کیا گیا تھا اگوانستان کے معاملے میں بہت جلدی میں جس کو پش کیا گیا تھا مغربی میمبرز کی جانب سے جس کی وجہ سے رشیہ اور چینہ کو ڈیکلائن کرنا پڑا یہ جو ریزولیشن اڈاپٹ کی گئی تھی جس نے بہت سارے اختلافات کو جنم دیا اس اپروچ میں جو پی فائی کے درمیان تھی ایک سٹیٹمنٹ ایکس پلیننگ الیسٹریشن دی گئی ہے رشیان انوائی وفت کی جانب سے کہ انہوں نے کیوں ایکس ٹین کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرارداد تھی ناکام ہو گئی ایسیٹس کو فریز کرنے پہ اور انہوں نے ارج کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیج کیا جائے ویڈ این ایڈر میٹنگ کمیگ اپ آف دی سیکیورٹی کانسل آن سیپٹیمبر ٹوئنٹی سیون ایک اور سیپٹیمبر ٹوئنٹی سیون کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے سیکیورٹی کانسل کی جس میں رینیو کیا جائے گا منڈیٹ جو ہے یو این ای ایم ای کا یونیٹی نیشن اسسیسٹنٹس میشن اگوانستان کا تو یہ ضروری ہے کہ جو میمبرز ہیں وہ کامن اپروچ مینٹین کریں کسی طرح سے جو ٹریول ایگزمشن جو چھوڑ دی گئی تھی سفر کرنے میں اس کو بھی رینیو کیا جائے گا بہت سارے طالبان لیڈرز کے لیے یونیٹی نیشن جس پہ پہلے پابندیاں لگائیں تھی اس کو بھی کانسٹر کیا جانا ہے اسکیورٹی کانسل کی کامیٹی میں اگوانستان کی جو پریکیریس دینجرس میشی اور انسانی صورتحال ہے یہ کمپیلنگ ریزن ہے کنونسنگ وجہ ہے کہ عالمی برادری بہت ہی کنسٹرکٹیو طریقے سے انگیج کرے کابل کے ساتھ طالبان کے ساتھ کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور اس کا جو متبادل ہے اس کے جو آؤٹکام ہیں وہ بہت زیادہ سویر ہوں گے خطے کے لیے بھی اور عالمی امن اور احسطہ کام کے لیے بھی اب آوال اگر ہم دیکھیں اگوان لوگوں کی جو مائزریز ہیں اگنی تکلیف ہیں وہ بھی انکریز ہو جائیں گی جو پہلے ہی بہت زیادہ سفر کر چکے ہیں یہ جی بریف انیلیسز تھا آج کی اپینین کا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ